بابا سید بکار اگر شرازی دہ پینا چاند سے تو جیڑے باہر کھڑے ہو آخری مکانا صفح ماتم تیت شریف لیا ہو دعا زہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اقلالا ولیہ کالحجت ابن الحسن صلواتوکہ علیہ وآلہ آبائی فیہا زہی سات وفیق اللہ سات من سات اللہ ونہار ولیم محافظم بقائد ومناصرم مدلیل مائنہ تاو تسکنہم ورزکتہ وانوات امتیو فیہا طویلا یا رب محمد انوال محمد واجل فرجال محمد دعاہ ملک کائنات اس پاک ذکر دست کا جتنے مومنین دوں نزیق تو چل کے آئے مالک قدم قدم تینے کیا نصیب فرماؤن مالک اس پاک ذکر دست کا بھائی ظہور دی اس محنت میں میرا مالا اپنی بھارگاچ کبھول فرما انہوں نے گھر دے جتنے مرومین دنیا تو چلے گئے ان مالک سب درجات بلند فرما مالک اس ذکر دست کا جتنی جھولیاں بے اولاد نے زندگی علیہ عزدار بیٹے عطا فرما مالک اس ذکر دست کا اس ذکر دے وارستہ جل دست جل ظہور فرما جتنے محمد چاندے کے بادشاہ دی آمد و ایک سلوات محمد و آل محمد ذات پر ویلا ہوا صلی اللہ محمد و آل محمد بے خبر ہو کے زمانے کی سبی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں بسم اللہ سید پریشانی ہے چونکہ انسان دی زندگی دا حصہ ہر بندے دی زندگی کوئی نہ کوئی پریشانی اور جدو بندہ پریشان ہوئے بندہ اپنی قسمت دا ذکر کر دا ہے جو میری قسمت ماری ہے جو ساریاں پریشانیاں کٹھیاں ہوکے میرے ویہڑے چاہ گئی ہیں تو اس جو جو اس پیر سائنیاں دا ذکر اچھ بیٹھو ایک سائنیاں دا فرمان سڑا ہوا جیڑا میں ہر پاک ممبر تپڑ دا رہنا سائن فرمان دن کہ اپنی قسمت پر کبھی مت رونا کیونکہ اس سے بڑی قسمت تمہاری کیا ہو سکتی ہے کہ تم ہم آل محمد کے ماننے والے ہو خوانیاں سے نہیں گئے ماننے سوڑے لگنے ہاتھ اپنے زائنیاں دیتا ہی دے چھٹھیں بھئی ذکر حسین مجلس امام حسین بادشاہ دی ہو جائے جتے آکے بندے دیا پریشانیاں مک جان دیا گھر دی پریشانی مک جان دی بچے ہیں دا خیال نہیں راندہ اس واسطے آخرین بے خبر ہو کے زمانے کی سبی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم مزا خانے کی دہلی اس پہ سو جاتے ہیں جی ماتمی آدھی خیر جڑے بندے گل سمجھے ہوئے آئے دری اگر بھائی نہ ذکر کیتا ہے جو پہلا چانس میں قدی سائنیاں دے ممبرتے کھلو کے گل نہیں کیتی چونکہ میں ممبرتے پہلی دفعہ نہیں آیا میں جناب دے سامنے پہلی دفعہ آیا اور میں قدی ممبرتے کھلو کے گل نہیں کیتی کہ میں جناب دے مزاج تو واقف نہیں جناب دے سردار ایک جیسے ہوں انہوں دے مزاج بھی ایک جیسے ہوں بسم اللہ تھوڑا جرلے جو میں سفر کر کے ہوں بسم اللہ سائن مہربانی یاد اچھا جی فضائل محمد والے محمد چبولن دی بڑی جزا ہے میں جزا دے اس کے جناب نو ایک دو قصیدے سنا ہوں اور تھوڑا جبین سائنیاں دے مصائب اس تو بات باویران ممبر میں دے ماں گل میں یوں کرنا چاہنا کہ ذکر محمد والے محمد چبولن دی بڑی جزا ہے جیڑا بندہ سائنیاں دے ذکر سن کے خوش ہون دے بھائی جان او دی جزا میں دے سا ممبر کوفہ تے شرعی صاحب سرکار امیر کائنات بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا اس کے مالک میں چوری کیتی ہے میں چوری دی سزا دیو بچہ فرمایا چلا جا اس کے مالک میں چوری کیتی ہے میں چوری دی سزا دنیا تے بگتنا چاہنا لہٰذا ہم ان سزا دیتی جاوے بچہ فرمایا کمبر اس دا ہتھ بڑھ دے ہتھ کٹیا گیا اس کے مالک ہتھ چالا وہاں سرکار فرمایا چالا ظہور ہتھ چاہ کے چوکچ کھلو کے سرکار علی بادشاہ دے فضائل پڑھنے لگ یا کوفے آلے آؤ میرے آلوے کھو میں نادل امام پاک کر دیتا ہے میں نادل امام پاک کر دیتا کولو سرکار حسن بادشاہ دا گزر ہویا سرکار درباری چاہ کے اپنے بابا نہ دن بابا بریک بندہ توڑے فضائل پہ پڑھ دا سرکار فرمایا اسنو میرے کول لے کیا ہو وہ آیا سرکار اپنا دست شفقت پھیریا اس تا ہتھ جڑ گیا جنیا بھئی جنے بندے گل سمجھے بھئی میں فضائل محمد والے محمد چھ بولن دی جزا دسنا چانا اس تا ہتھ جڑ گیا درباری چاہ کے بندہ اپنے شجر دی خباست انہوں لے کے بیٹھا آیا اس سکھے واہ آئے لی اگ یہ ہتھ کٹی آئی ہون ہتھ جوڑ دیتا ہی سرکار علی بادشاہ مسکرا کے ادنگے چوری دی سزائی ہون فضائل پڑھن دی جزا ہے یہ نگال دی سمجھ لگے بھئی تو میں نہ کہ نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے مل کے بولو حیدری نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے ہر قدم پہ وہی نقش حضلی ملتا ہے اے خدا تو ہی بتا بھلا یہ راز کیا ہے ڈھونڈنے تجھ کو جو نکلے تو علی ملتا سدھا جو آو بھئی حیدری یا ازاد آرہ دا بڑا مقام بھئی بادشاہ رزاد ایک فرمان ہے جس حیسائی فرمان نے ہمارا سلام ہے اس بندہ مومن پہ جو ہمارے عمر کو زندہ رکھتا ہے جس نے سلام خود محمد والے محمد بھیجن با کارش رازی دی جورت ہی نہیں جو سخیان دے ماتمیہ دا مقام دا سکے اے جے گل جس نے سلام اے اگر گل شاہری پہ کردے ہاں بے ہر بندے دا واس ہی نہیں جو سائیان دے ذکریں چاہ جاوے اور ہر بندے دا واس ہی نہیں جو سائیان دے پھوڑی دا احتمام کرے ٹھیکے سائیان دے جس تے کرم نوازی ہون دی اوہ سائیان دے احتمام کردے جی میں گل کیتی ہے جو ازادارہ دا بڑا مقام اس مقام نوزینچ رکھ کے کسیدہ دل اتھلو گئے سلوات محمد والے محمد ازاد پڑھو گئے آواز کھول لیا جی تھوڑی جیواز ہے پشلے ہندی کھولو گئے نہیں چٹی سمجھ کے نہیں سواب سمجھ کے جڑا سلوات پڑھ سکتے ہیں اس سواب پڑھے اللہمہ صلی اللہ محمد اے دل شہبیر دا گھر لگ دائے گھر لگ دائے زاکری اور جلدی دا جوڑ کوئی نہیں مگر تو کہہ اتنا وقت نہیں میں بہت جلدی جناب نو نتیجہ دے ماں گھر لگ دائے ظہور تو پڑھیاں تعریف آپ نے مجمع دیاں کتیاں اور میں بکھا بھی مجمع کس میارت بیٹھا بھئی دل شہبیر دا گھر لگ دائے دل شہبیر دا بشری تقاضہ ہے بندے تھک جاندے مگر بابا جی علی کے نام کی تاثیر ہی انوکی ہے لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے اور کبھی یہ نام دارے نفس میں بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے جڑا حاضر بیٹھا ہے جاگدہ بیٹھا بے بسم اللہ دل شہبیر دا گھر لگ دائے پیارا زندگی بھر لگ دائے بسم اللہ بسم اللہ جی ماتمی ادھی خیر سائیان دے ممبر تے کھلو تا اتنے سائیان دا پیغام جامنا چاہی دا ہے ہر پاک ممبر تے گل کر دا رہنا جو نماز پڑھیا کرو نماز ہے یلی آلی آنڈی قبول یلی آلی آنڈی جتنے ازادار ماتمی خاکے شفاہ تے سجدہ کردن خاکے شفاہ تے سجدہ کرندباد مالک سجدے دی تازیم نمدہ چڑھ دا ہے اسی جو خاکے شفاہ تے سجدہ کرنے ہیں وہتا مالک رنگ کے ملاندہ سیر چاویں جتنے نمازی بیٹھو نمازی نہ بولے میں دکھ لگنا ہے خاکے شفاہ تے سجدہ کردہ خاکے شفاہ تے سجدہ کردہ عرشت میرا سر لگ دا ہے جڑا بول سکتا ہے کنیور سے بندہ جڑا بول یا نہیں بسم اللہ بسم اللہ پرچمِ عباس پہ فتوے لگانے والو جنا مومنہ دے گھرہ ہوتے سخی عباس دا علم نہیں وہ گھرہ ہوتے جا کے سخی عباس دا علم لاؤ تاکہ حسینی ان دا ثموت ملے پتہ لگے کسے حسینی دا گھرے پرچمِ عباس پہ فتوے لگانے والو کیوں صبر کے دامن ہاتھ سے چھوٹ رہے ہیں میرے گھر پہ سجا دے کے عباس کا پرچم بڑے بڑوں کے روز نکاح ٹوٹ وہ بیٹھا ہے بولڑ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زہور باوش راجی صاحب اسی جو روز سفر کرنیا جس مومن دے گھر ہوتے سخی عباس دا علم نظر آجے وطوکار شراجی دی کیفیت کیسی ہوئے ہیں دی وہ کیفیت پیش کرنا چاہنا وہ جیڑے گھر دے علم نظر دے وہ جیڑے گھر دے علم نظر دے او گازی دا گھر لگ دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حسین صاحب مولا دیتہ قبول فرما بھئی ایسی حرکت ہو تو برکت آج آتی ہے بسم اللہ بسم اللہ ناصلہ دی غزلہ دی خیر ماتمی دی خیر بسم اللہ بسم اللہ حسین صاحب مولا دیتہ قبول فرما مولا دیتہ قبول فرما مولا دیتہ سنا چاہنا بھی سکھیاں دل ہم گھرا ہوتے ہوئے مومن دا پیدا کیے جنہم مومنہ دے گھرا ہوتے ہیں سکھی عباس دا علم ہے اونا سترہ دل ہوتے لیونا بسم اللہ بھئی خیر ہو گئی بھئی آج آبولو حیدری ایہ آئے ایہ آئے لیا صدی و صد وصدر مولا دیتہ قبول فرما مان بھئی نو جی کسیدہ بلکل ہے غدیر باہی آئے لیا صد جی و صد وصدر کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی کیسے سنیں گے لوگ چلو اس تو پہلے ایک منظر پیش کر آج چودہ زلاج بابا جی مکہ تروانگی ہوئی اٹھارہ زلاج خمہ غدیر مقامتے آگئے اچھا جتنے بیٹھے ہوئے یہ نا بھی ہوئے میری آواز جناب تک جا سکتی ٹھیکے مگر خمہ غدیر دے مقام تے سوالکھ دا مجمع آئی او پاک رسول ممبرتے آئے جسنا اچھا بولن دی عادت کوئی نہ مجمع سوالکھ دا بابا جی او رسول ممبرتے آئے جسنا اچھا بولن دی عادت کوئی نہ سرکار علی بادشاہ زمان نے دی ہواواں دے پاس مخاطبوں کے آدن آج اگر میری ولایت دا پیغام تمام صحابیان دے کنہ تک نہ پہنچے آتے قیامت دے دھیاڑے تائیں میرے بیٹے تینچلن دی اجازت نہ دے سا لے کوئی تو بیٹھ ہے بھائی کا دردان بسول اللہ صحیح مہروانی بھائی نبیان دے سلطان اے آئے نبیان دے سلطان ممبرتے آئے اللہ اپنے حبیب نو آدھا میرے حبیب اتنی عبادت نہ کیتا کر تیرے پیرا وچھ ورم آدھا میں اللہ برداشت نہیں کردہ کیونکہ کائنات تیرے سب تو وڈی عاشق دا نام اللہ ہے مگر خمے گدیر دا مقام تے باوی ری بیٹھ سن میری گال دی تائید کر رہن دے ساڑے ترے گھنٹے دا خطبہ دیتا تازے تازے آجیان گرمی دی شدت آئی اللہ فرمایا میری علی دی ولایت دا اگر آج تو پیغام نہ دیتا تے میری رسالت دا کوئی کام نہ کیتا نبیان دی سلطان ممبر دیتے آئے سرکار خطبہ دیتا سرکار اپنے صحابیان دے پاس مخاطب ہو کیا دیں آج جو حاضر ہے وہ غائب کو علی کی ولایت کے بارے میں بتائے سرکار فرمایا جو باپ ہے وہ اپنے بیٹھے کو علی کی ولایت کے بارے میں بتائے سوالکھ دا مجمعی حسینی صاحب شرائی صاحب زہور بھائی سوالکھ دا مجمعی اتھے نانے بھی موجود ہیں دادے بھی موجود ہیں مامے بھی موجود ہیں مگر نبیان دی سلطان فرمایا جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت کے بارے میں بتائے ہن جڑا بندہ علی دی ولایت دا منکرے اور گھر جا کے گھارا لیں کلو اسلی پیو دا پچھے جس علی دی ولایت دا دسیا نہیں دل اس بندے نال جس عقیدہ اپنی انسلہ میں منتقل کیتا ہے تو میں نا کہ کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی اس کے لیے تو چاہیے طاقت ضمیر کی اور وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا بلند آدم کی جس نے عرش پر مٹی خمیر کی تھوڑی ہیں زندگی ہیں بھی انسلہ دی خیر بھئی صدا جی ہو جڑے بندے گل سمجھ گئے مہربانی بھئی گھمے غدیر دا مقام آئی اس میدان دا تھوڑا جا منظر پیش کرنا ٹھیک ہے پڑی یہ قصیدہ ہے جزت صاحبان دی سلوات پڑھی تو میں نے پتہ لگنا ہے جو قصیدہ میں پڑھنا یہ نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ میں سیدہ میرا سردہ دعویٰ کوئی نہیں لفظ میرے کو لہینڈ پساندان تو پھر بول دا میں نہیں بسم اللہ 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 مید آگ دیر کا ہے ملزل ہشی بڑا ہے بسم اللہ صحیح ملنگ صحیح توڑی یہ دنیا ملکے بولو ملکے بولو مید آگ دیر کا ہے منظر حسی بڑا ہے اے جڑا حسی منظر ہے ہی نا جی تو اسی جاڑ دے و بہتر جاڑ دے اے جڑا حسی منظر ہے نا اے حسی منظر میں پیش کرنا چاہنا سر چاہیں بھئی سر چاہیں سائینہ نے ممبر تکھلو کے وقار چرا دی وقت یوگل کرنا چاہنا ہے مید آگ دیر کا ہے مید آگ دیر کا ہے مید آگ دیر کا ہے ملزر حسی بڑا ہے ممبر پہ مصطفی پہلوں میں مرتضی ہے جس ملہ سائے جس ملہ سائے زندگیاں سائیں مربانی مربانی تو آڑیاں دینے گیا ہون بھی تب جو کریا بھی گلہ سن دیا بھی گلہ بڑیاں باکمال اللہ دے حبیب اللہ دے حبیب جڑے صحابی پچھ رہ گیا انہاں دا انتظار کیتا جڑے اگے ٹرگے واپس بلایا آپ نے صحابیاں نکٹھیا کر کے اللہ دیا کھڑتے نبیاں دے سلطان سائیں جڑے گل کی تھی سائیں فرمایا خالق نے ہے آج جہاں پہ ازل کا اقدہ کھولا خالق نے ہے جڑے گل کی تھی سر چاہویں ازل کا اقدہ کھولا جس کا ہے اللہ اور میں مولا اس اس کا یہ مولا تو آڑیاں دیں نہیں گا بھئی بسم اللہ بسم اللہ میربانی میربانی حوصلہ بجائے دے شکریہ لو جی اس کسی دے جڑے شیر میں نے بڑا پسند دے جناب نے اس نے آمنا چاہنا سر چاہویں بھی اگے میں گل کی تھی اللہ فرمایا علی دی ولایت دا پیغام نہ دیتا میری رسالت دا کوئی کام نہ کیتا رسالت دا رسالت دا کوئی کام نہ کیتا علی دی ولایت سرکار نے آپ نے یہاں صحابیاں تک صحابیاں تک نہیں بلکہ کل کائنات واسطے انجھے گا جیدہ میں مولا اور دا علی مولا باوہ جی رمضان ٹرانسمیشن اچھک مولی صاحب انہ سنیاں دے اہل سنت جماعت دے انہاں اس فرمان دے چونکہ ٹاپک دیتا جاندہ ٹاپک دیتا انہاں فرمایا کہ میں نے یہ تبرانی ورین میں اس فرمان کو پڑھا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس ورین میں یہ نہیں لکھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس میں یہ لکھا ہے اللہ فرما رہا ہے جس کا اللہ مولا اس کا نبی مولا اس کا علی مولا دھوڑیان دے نہیں مہروانی گل سمجھ گئے ممبر دا مقصد پیغام پیغام دے منا چاہنا نبیان دے سلطان جس ویلے بھرا دی ولایت اپنے صحابیاں تک پہنچائی دلہ دی انگلنا چہریں تھے آگئیں چکہ علی بادشاہ دے اس سمجھ دا موجز ہے کہ بھری محفلے چیز یا علی مدد تک ہوں ماں دے کردار دی پوری تصویر بندے دے چہریں تھے آگئیں توڑیاں دے نہیں آگئیں بھرا دی ولایت جو پہنچائی دلہ دی انگلنا چہریں تھے آگئیں نبیان دے سلطان مسکرا کے اپنے صحابیاں دے پاس مخاطب ہو کیا دیں مان کے اسمی ساک کو جو بھی شک میں کھو جائے گا مان کے گل سڑی بھائی بھائی جان بندے نہیں یقیدے بول دیں اچھا کچھ بھی گلے وہ بلدہ پھر کافر ہو جائے گا بسم اللہ تھوڑیاں دے نہیں بسم اللہ صدہ جیو صدہ وزدرو مہربانی حوصلہ زائی دے شکریہ جی میرے کل فضائل دے سا مکمل ہے جی منہ مرشد زادیاں رولویے جیڑیاں بھی رامان دلاش تو انجلہ گیاں جی میں لگ دی ہیں کو جناڑ نہ ہوئے شام نہ رلن علی دیا شریف زادیاں اس سے شام دے حوالینا بسم اللہ ایک دا ایک بہن میری حاضری تمام بھائی دا حکم ہے حکم جی تعمیل میں ہوں ماشومہ دوین کرنا چاہنا جنہی عمر تھوڑیاں تا دکھ ڈیران یا زہرہ جتنے چھوٹی علا دالے آئے بیٹھوں بھائی تے پیو درشتہ جی گھنڈا ہے جیڑی ساری زندگی پیو دے سینے تے سمن دیا دیا ہی بابا جی استاد ادا کرین بابا سابر شاہ بے لالے وین کریں دے انہیں آن جیڑی بی بی پیو دے سینے تے سمن دیا دیا ہی شام گریب آنوال کھلے ہوئے آس وین کریں دی ودی آئی بی بیا دیئے نہ توں لب دائیں نہ اکبر لب دائیں میں کون ڈس تا مجھے آ یتیم مٹھیاں تے کیے سمن دیا میں بسم اللہ کرام میں دھی گروان کرالی بادشاہ دیا دیا تو بی بیا دیئے بابا تیڑے قاتلہ دیا دیا نرم بسترے تے ستیا یعنی میڈے کن ڈکھ دینی وہاں میڈا مظلوم بابا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سائیہ نے ممبر تک لوگ کہ ہی فکری بات کرنا چاہنا شیعہ سننی آئے بیٹھے کائنات ایک جہور بائی ترہ بی بیاں ترہ مسترات ایسی انجڑیاں وقت تو پہلے ضعیف ہوگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بی بیا دیئے نہ توں لبدہ ہے نہ اکبر لبدہ ہے میں کون ڈس تا منہ یتیم مٹیات کی میں سمد بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سونا رو لیانے میرے اسے دی مکان مقصد روامنا کائنات اچھ ترہ بی بیاں ترہ مسترات ایسی انجڑیاں وقت تو پہلے ضعیف ہوگی محمد دی محمد دی دی 1کی حسین باجشاہ دی چاہاں سمسلاں دی محمد سیزاد محمد دی حق مک دی رہی موسلمانہ حق نہ دی تا علی دیدی چادرہ منگ دی رہی مسلمانہ چادرہ نڈیتیاں کوئی تے اولاد اللہ بیٹھا اسی حسین بادشاہ دیدی پانی منگ دی رہی مسلمانہ پانی نڈیتیاں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام ناکے گل کی تے دیت پیودہ رشتہ جی بندہ ہے مشاہدہ کارلمی اگر کہیں سفرت منجے دا پوت روسنی بیٹھ راکس دیواج پوسی آکسی بابا بسم اللہ کرام چلو بذرگاں نگال کریں علامہ حسین باگ جاڑا سا مجلس پہ پڑ دیان درانے مسائب اُلا کیشی یا ہوں ساڑے دو کہہ دی ایسے جنہ دے تروانجن تو باگ بیزے ور نہیں لتے ایک زدار اٹھی کھڑا یاد علامہ صاحبی کہہ دی توڑت میرا سطمہ امام دو جا کہہ دی گیڑا اللہ گواہ داڑی ہنیوانا حل پس گئی موت ماتم کر کے آدھن دو جا کہہ دینا دو جی کہہ دینا دو جی سجاد بھیڑ سکین آئی جیڑیا دی رہی سجاد کڑا زنجی لاستنی کڑا وطنات ویسو وطن ہر کہہ ہنو پیارے ہوں دینا بسم اللہ کہہ لوگ آدھنے شیعہ قوم رون دی ماتم کریں دی اصا ماتم کیوں کریں دی کڑے دو کھنسان بسم اللہ جتنے مکانی آئے بیچو مر گئی ہے سکینہ بابا بابا کر دی مار گئی ہے سکینہ بابا بابا کر دی جیڑی کبر چھوڑ تائیں پائی ہے ایش مر تو ڈر دی مالا چھتی چھتی آوے اوندی کبر چھ جاوے مالا چھتی چھتی آوے اوندی کبر چھ جاوے اونکو کبر چھو کڑ کے اوندیاں رسیاں لہا بسم اللہ ہکو باندھ میری آدھری تمام بسم اللہ کرا رات پون سجاد دیاں اکھیاں دی کیتا زخمی بین سوالے بیبیا دیئے نا در منگ دی شل با کر جیوی من بین گریب دی جنہ دی چھوٹی اولادی بین سنیاں سجادہ دین سکینا پانی گھیننا ماں پانا گھیننا ماں آدھی اکھ سجادہ دین پانی منگ دیاں نہ کھانا منگ دیاں سجادہ دین وقت منگ دی کیاں اللہ گوائے حسین دی دھیرنی بیراد ریکیاں دیاں بیبیا دے میں کوسر مگوا دے وہ با بیداں میرا یابد بچڑ مہالے آنھن تھک پئیاں نہ کہہ دہ توں لگی ایسا پیوں لے موسیقی